گوڈ مورننگ فرنس فرنس کیا آپ بابا سیر کی سمسیہ سے پریشان ہیں آپ کو لیٹرنگ کے راستے سے خون آتا ہے بلڈ آتا ہے وہ بلڈ چاہے لال ہوتا ہے یا پھر ڈارک ریڈ ہوتا ہے یا پھر وہ لیٹرنگ کے ساتھ خون آ رہا ہے لیٹرنگ کے بعد میں خون آ رہا ہے یا پھر لیٹرنگ میں لگ کے خون آ رہا ہے کسی بھی طریقے سے بلڈ آ رہا ہے چاہے وہ بلڈ آپ کا ڈراؤ بائی ڈراؤ آ رہا ہے بودھ بودھ کر کے آ رہا ہے لیٹرنگ کے پہلے بودھ بودھ آ رہا ہے لیٹرنگ کے بعد بودھ بودھ آ رہا ہے آپ جب جور لگا رہے ہیں لیٹرنگ میں جب بھی جور لگا رہے ہیں آپ کو لیٹرنگ کے راستے سے بلڈ آ جا رہا ہے دوستو آپ کا بلڈ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جلکل جیٹ جیسا جیسے سیرنج میں پانی بھیار کے مارتے ہیں ویسا بلڈ آ رہا ہے تو نشت روپ سے پائلز کی سمسیہ ہے اس سے چھٹکارہ پانا بہت ضروری ہوتا ہے دوستو دوستو آپ کو لیٹرنگ کڑی آتی ہے لیٹرنگ میں جور لگانا پڑتا ہے ہارڈش ٹول ہوتا ہے آپ قبضیت سے پریشان ہیں کانسٹریپیشن کی سمسیہ رہتی ہے یعنی کچھ ایسی سمسیہ سے آپ پریشان ہیں تو اس کے لیے میں ایک کامبینیشن بتا رہا ہوں اس میں تین دوائیاں ہیں یہ تین دوائیاں اس سمسیہ کو جڑ سے ختم کرنے کا پاور رکھتی ہیں دوستو جڑ سے ختم کر سکتی ہیں اس میں سب سے پہلی میڈسین کا نام آتا ہے سلفر سلفر دوستو 200 پوٹنسی ملینا ہے اس کی چار بودے صبح خالی پیٹ لینی ہے صرف ایک بار لینی ہے دوبارہ نہیں لینی ہے دوسری میڈسین کا نام آتا ہے نکس اومی کا نکس اومی کا بہت اچھی میڈسین ہے دوستو اس میڈسین کی 30 پوٹنسی لینی ہے اس کی چار بودے صبح چار بودے دوپر اور چار بودے شام میں لینی ہے آپ اچھا ریزل پائیں گے تیسری میڈسین کا نام آتا ہے ایسکولس ایسکولس دوستو بہت ہی ٹاپ میڈسین ہے اس میڈسین کا مدھر ڈھنچر فارم لینا ہے اور اس میڈسین کی پندرہ بودے صبح پندرہ بودے دوپر میں پندرہ بودھے رات میں لینی ہے اس میڈیسن کو گنگنے پانی میں پندرہ بودھے ڈال کے لینی ہوتی ہے دوستو آپ ان دوائیوں کو جیسے میں نے بتایا ہے ویسا یوز کریے آپ بہت اچھا ریجلٹ پائیں گے جلدی ہی اپنی سمجھ سے ہمیشہ کے لئے شوٹکارا پا جائیں گے دوستو اور آپ ہیپی ہو جائیں گے تھینک یو تھینکس فور واتسنگ